السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل تیب یوٹیوب چینل فرینڈز یوٹیوب کی مونیٹیزیشن پلی سی کے ایک بہت اہم پوائنٹ کے ساتھ آپ لوگ کی حدمت میں آذر ہوں کیونکہ کافی زیادہ دوستوں نے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھا ہے کہ تیب بھئی یوٹیوب چینل مونیٹیز ہونے سے پہلے پہلے اگر ہم اپنے یوٹیوب چینل سے کوئی ایک بھی ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو کیا مارا یوٹیوب چینل مونیٹیز ہوگا کی نہیں کیونکہ 90% یوٹیوبرز اپنے یوٹیوب چینل پر یہ گلتی کرتے ہیں جس کی وجہ سے 90% یوٹیوبرز کے یوٹیوب چینل جب وہ مونیٹیزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو انڈر ویو میں لٹکے رہتے ہیں جس کے بعد ان کو یہ میسیج آتا ہے کہ آپ لوگ کا یوٹیوب چینل مونیٹیز نہیں ہو سکتا تو تب ان کو پتی نہیں چلتا کہ کیسے گلتی کی وجہ سے مارا یوڈیوب چینل مونیٹیز نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر پھر گھومتے رہتے ہیں کہ مارا یوڈیوب چینل مونیٹیز نہیں ہوا تو اگر ابھی تک آپ لوگوں کا بھی یوڈیوب چینل مونیٹیز نہیں ہوا تو آپ لوگ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک واش کرنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا پرابیمنٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ لوگ کا یوٹیوب چینل مونیٹیز نہیں ہوتا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ مارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کریں سبسکرائب تاں کہ آپ لوگ کو یوٹیوب کے والے سے مزید اس طرح کے ویڈیوز ملتی رہے فرنڈز اگر آپ لوگ یوٹیوب کی مونیٹیزیشن پلیسی کو صحیح طرح ریڈ اوٹ کریں تو وہاں پہ آپ لوگ کو لکھا نظر آتے ہیں کہ جب تک آپ لوگ کے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ہزار سبسکرائب اور چار ہزار گھنڈے کا پبلک وائٹم چار ہزار گھنڈے کا پبلک وائٹم چار ہزار گھنڈے کا پبلک وائٹم پورا نہیں ہوگا آپ لوگ کا یوٹیوب چینل مونیٹیز نہیں ہوگا آپ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز ڈالنا شروع کر دیتے ہیں لیکن بعد میں آپ لوگ کو پتا چلتا ہے بھائی یہ ویڈیو میرے یورپ چینل کے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پھر آپ لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ ایک دو تین چار ویڈیوز اپنے یورپ چینل سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں بھائی آپ لوگ کو بتاتے چلیں جب تک آپ لوگ کو یورپ چینل کے اوپر چار ہزار گھنڈے کا پبلک وائٹ ایم کٹھانی ہوگا آپ لوگ یورپ کی مونیٹیزیشن پلیسی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ لوگ اپنے یورپ چینل سے ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے ہیں وائٹی سٹوڈیو میں آپ لوگ کا وائٹ ایم وہاں پہ رہتے ہیں لیکن آپ لوگ کو یورپ کی مونیٹیزیشن ٹیپ سے آپ لوگ کا وہ والا وائٹ ایم ہتم ہو جاتا ہے جو جو ویڈیو بھی آپ لوگ اپنے یورپ چینل سے ڈیلیٹ کرتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ انہیں اپنے یوڈیوپ چینل کے مونیٹیز ہونے سے پہلے پہلے اپنے یوڈیوپ چینل سے کوئی ایک یا دو ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہیں تو آپ لوگ کا یوڈیوپ چینل مونیٹیز ہوگا کہ نہیں اس کے دو آنسر ہیں آپ لوگ کا یوڈیوپ چینل مونیٹیز ہو جائے گا آپ لوگ کا یوڈیوپ چینل مونیٹیز نہیں ہوگا اگر آپ لوگ انہیں جب تک یونیوپ چینل کی مونیٹیزیشن کے اوپر اپلائی نہیں کیا اس سے پہلے پہلے اگر آپ لوگ اپنے یونیوپ چینل سے کوئی بھی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو اس کا آپ لوگ کو کوئی نقصہ نہیں ہوگا اگر آپ لوگ کوئی بھی ویڈیو پرائیوٹ کر دیتے ہیں تب بھی آپ لوگ کو کوئی نقصہ نہیں ہوگا لیکن جب آپ لوگ اپنے یونیوپ چینل کی مونیٹیزیشن کے اوپر اپلائی کرتے ہیں آپ لوگ انہیں چار ہزار گھنٹے کا پبلک وائٹم اکٹھا کر لیا ہے جب آپ لوگ یوٹیوب کی مونیٹیزیشن کو اوپر اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگ اپنی کسی ویڈیو میں کوئی بھی چھیڑ چھڑ کرتے ہیں کوئی ویڈیو ڈلیٹ کرتے ہیں کوئی ویڈیو پرائیوٹ کرتے ہیں انلسٹیٹ کرتے ہیں جس کسی میں کوئی بھی چینجنگ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ کا یوٹیوب چینل کبھی بھی مونیٹیز نہیں ہوگا بھائی اگر ابھی تک آپ لوگ نے اپنے یوٹیوب چینل کے مونیٹیزیشن کے لیے پلائی نہیں کیا تو آپ لوگ کسی ویڈیو کو بھی ڈلیٹ پرائیوٹ انلسٹیٹ کر سکتے ہیں چینجنگ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ لوگ نے اپنے یوٹیوب چینل کے مونیٹیزیشن کے لیے پلائی کر دینا ہے تو پھر آپ لوگ نے اپنے یوٹیوب چینل میں کوئی چھیڑ چھڑ نہیں کرنی جب تک آپ لوگ کا یوٹیوب چینل مونیٹیز نہ ہو جائے جب آپ لوگ کا یوروپ چینل مونیٹیز ہو جاتا ہے تو پھر بے شک آپ لوگ اپنے یوروپ چینل سے ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں آپ لوگ کا یوروپ چینل ڈی مونیٹیز نہیں ہوگا ویڈیو انفارمیٹیو ہونے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں مزید ویڈیوز کے لیے ماری ویڈیوپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تابتہ کے لیے